موسیقی نمسکار آدھا ٹی بی جے میڈیا میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں فرحس دیکھیں کیا دودھ میں ملاوٹ رچ بس گئی ہے کیا ماں کا دودھ یعنی مدر ڈیری کا دودھ ابھی شاپ بن گیا ہے کیا دودھ نہیں زہر پیتا ہے انڈیا کیا دیش میں آدھے سے زیادہ دودھ میں ملاوٹ ہے جہاں دودھ کا کاروبار منافق ہے اور منافق کمانے والے کسی بھی حد تک جا کر منافق کمانا چاہتے ہیں اس کے لئے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے بڑی تو بڑی منجھولی اور چھوٹی کمپنیاں بھی اس کاروبار میں برابر کی ساجیدار بننے لگی ہیں جب کمپنیوں کی حالت ایسی ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دھندے میں جو چھوٹے کاروباری ہیں وہ کیا کر گزرتے ہوں گے دیکھئے سفید دودھ کے کالے دھندے پر ہماری خاص پیشکش کھانا زہر پینا زہر واتاورن ہے زہر کیا ہو گئی ہے اس دیش میں لوگوں کی زندگی زہر جی ہاں آج کل دیش میں زہر کا ویاپار خوب پھل پھول یعنی ترقی کر رہا ہے خاص کر کھان پان میں دھیمے زہر نے رنگ جمانہ شروع کر دیا ہے اس رنگت میں منافق کے سوداگروں نے دودھ میں ملاوٹ کا سہارا لیا ہے اس ملاوٹ میں وہ بھاری منافق کما کر اپنی اور ہماری ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے بھوش سے بھی کھلوار کر رہی ہیں جن کی تین سے چار سال تک دودھ پر ہی نربھرتا رہتی ہے ستھیتی بھائیوہ ہے دیش میں دودھ کے نام پر بازاروں میں زہر بیچا جا رہا ہے اور دودھ نہیں زہر پیتا ہے انڈیا انیمل ویلفیہ بوٹ کے انسار دیش میں قریب دو تیہائی دودھ اور دودھ سے بنے پروڈکٹ ملاوٹی ہوتے ہیں یہ فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈر اوٹھورٹری آو انڈیا کے مانکوں پر کھڑا نہیں اترتا دیش میں روزانہ دودھ کا اتفادن قریب چودہ کروڑ لیٹر ہو رہا ہے لیکن بازار میں بیچا جا رہا چونسٹھ کروڑ لیٹر دودھ کے پروڈکشن اور بکری میں قریب پانچ گڑا کا انتر ہے اور اس انتر کو پاتنے کے لیے قریب پچاس کروڑ لیٹر دودھ میں ملاوٹ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے دیش کا ایک بہت بڑا بازار دودھ کے ملاوٹ کا ہے دودھ مافیا اس کی بڑے پیمانے پر کالا بازاری کر رہے ہیں جس میں ادھیکاریوں اور ویبھاگ کی آپسی ملی بھگت ہے فوڈ پروسیسنگ ویبھاگ اور دودھ مافیاوں کے آپسی گھٹ جوڑ سے یہ سب سنبھو ہو رہا ہے اس بات کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری نے بھی مانا ہے اس کا ماننا ہے کہ دیش میں پینے لائے ایک دودھ کا اتفادن محض تیس سے چالیس فیصدی ہے اور قریب ستر فیصدی دودھ ملاوٹی ہوتا ہے ملاوٹی دودھ میں ڈیٹرجن کی ماترہ تو ہوتی ہی ہے ساتھی اس دودھ کو پینا سیدھے طور پر شریر کے لیے بہت نقصان دائق ہے ہم عام لوگ دودھ کو امرت سمجھ کر خود اور اپنے بچوں کو پلاتے ہیں پر حقیقت میں دودھ نہیں زہر پیتا ہے انڈیا فسائی فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈ اوٹھورٹری آف انڈیا کے سروے میں پروسیسٹ دودھ کے چھالیس دشملہ آٹھ پرتیشت نمونے تیہ مانکوں کے انوروپ نہیں تھے اور ان میں سترہ دشملہ تین پرتیشت صحت کے لیے خطرناک پائے گئے جبکہ کچھے دودھ کے پائنٹالیس دشملہ چار پرتیشت نمونے تیہ مانکوں کے انوروپ نہیں رہے وشوہ سواست سنگٹھن کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر حالات ایسی ہی رہیں تو دوہزار پچیس تک دیش کے ستاسی پرتیشت لوگ کینسر جیسی بیماری سے پیرت ہوں گے دودھ میں ملاوٹ کی خبریں سمیہ سمیہ پر آتی رہتی ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو گمبھیر مانا ہے اور ابھی حال ہی میں کیندر تتھا راج سرکاروں کو سموچت نردیش بھی دیا ہیں لیکن ملاوٹ پر روک لگانے کی بات کسی بھی سرکار کے ایجنڈے میں نہیں ہے اور ادھر زہر پھیلانے والوں کا سامراج بڑھتا ہی جا رہا ہے اس معاملے میں قانون کمزور ہے ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن اس معاملے میں کسی کو چھوٹی سزا ملنے کی خبر بھی آج تک نہیں سنی گئی گاہے بگاہے سرکاری شکنجے میں کوئی سمپتی آتی بھی ہے تو نیاموں میں موجود خامیوں کا بہتر استعمال کر کے چین سے ہیں عالم تو اب یہ ہے کہ شدتہ کے مابدن پر کوئی پاک صاف نہیں ہے دودھ جیسی دینک ضرورت کی چیز ہمیں شد روپ سے نہیں مل پا رہی ہے دودھ کے ویعاپار کو ویوستت کر کے اسے ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے اس کی شدتہ اور گڑوطتہ سنشت کرنے کے لیے ایک مضبوط جات تنطر کا سسٹم وکسط ہونا بہت ضروری ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ دیش میں ضروری سنخیہ میں فوڈ انسپیکٹروں تک کی نیوکتی نہیں کی گئی ہے فوڈ لیپس کی بھی بھاری کمی ہے اور ریپورٹ آنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں استیتی ایسی ہو تو مان کر چلیے کہ ہمیں کھان پان کے ماملے میں خود کو سچیت رکھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے شریر کے اندرونی حصے مثلاً آتیں کیڈنی لیور آدھی پربھاوت ہو سکتے ہیں لمبے سمئے تک ایسے خطرناک کیمیکل والے دودھ کو پینے سے شریر کے تمام انگوں میں گم بھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ کینسر تک کے شکار ہو سکتے ہیں خاص کر دیش میں تیوہاروں کا سیزن آتے ہی ملاوٹ کرنے والوں کی پاؤ بارہ ہو جاتی ہے اس سمئے پر مٹھائی آدھی کے ڈیمانڈ چار سے پانچ گناہ بڑھ جاتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میں انتر ہونے کے کارن دودھ کھویا ماوہ پنیر میں جم کر ملاوٹ کی جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ماوہ اور دودھ سے مٹھائی بھی بنتی ہے اس لیے مٹھائی میں ملاوٹ بڑھ جاتی ہے یہی حال دوسری خادے وستووں کا بھی ہے لاغت کم کرنے اور زیادہ منافع کے چکر میں کئی دکاندار ملاوٹی ماوے دودھ سہت انے کھادے پدارتھوں سے بنی مٹھائی بیچتے ہیں ملاوٹی کھویا اور پنیر کی بے خواب بکری جاری رہتی ہے جہاں ماوہ میں سنتھیٹک دودھ میدہ ونسپتے گھی آلو اراروٹ ملائے جاتا ہے وہیں دودھ میں ڈیٹرجنٹ پانی اور سنتھیٹک ملائے جاتا ہے اور دیسی گھی کے نام پر اسے آلو اراروٹ اور ریفائنڈ سے ملا کر دھڑلے سے بیچا جاتا ہے اسے روکنے میں کھادے سرکشہ ایوام پرشاسن ویبھا کے ادھیکاری زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں کھادے سامگری میں ملاوٹ کے کارن لوگ کئی گمبھیر روگوں کی چپیٹ میں آ رہے ہیں سب سے ادھیک لوگ پیٹ سے سمبندھت بیماریوں سے پیرتھ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیور پر سوجن آجانا پیٹ میں درد اور پاچن شکتی کی بیماری ادھیک ہونا ہے یہاں تک کہ اس ملاوٹی کھادے پدارت کے سیون سے کینسر جیسی خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں نکلی ماوے کی پہچان کیسے ہوتی ہے ماوے میں تھوڑی چینی ڈال کر گرم کریں اگر یہ پانی چھوڑنے لگے تو ماوہ نکلی ہے تھوڑا ماوہ کھا کر دیں کے اگر اصلی ہوگا تو موں میں چپکے گا نہیں نکلی ماوہ ہوگا تو وہ چپک جائے گا ماوہ یا کھویا کی اپنے انگوٹھے کے ناکھون پر رگنے اصلی ہو تو اس میں سے گھی کی مہک آئے گی اور خوشبوت دیر تک رہے گی ہتھیلی پر ماوے کی گولی بنائیں اگر یہ پھٹنے لگ جائے تو سمجھئے کہ ماوہ نکلی ہے یا پھر اس میں ملاوٹ کی گئی ہے دودھ اصلی ہے یا نکلی کیسے اس کی پہچان کریں وہ آپ کو بتاتے ہیں سنثیٹک دودھ کی پہچان کرنے کے لیے اسے سونگے اگر سابون جیسی گند آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ سنثیٹک ہے اصلی دودھ کا سواد ہلکا میٹھا ہوتا ہے اصلی دودھ اسٹور کرنے پر اپنا رنگ نہیں بدلتا اگر اصلی دودھ کو اوبالے تو اس کا رنگ بدلے گا نہیں بلکہ وہ ہی رہے گا وہیں نکلی دودھ اوبالنے پر پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے دودھ میں پانے کی ملاوٹ کی جانچ کرنے کے لیے کسی لکڑی یا پتھر کی ستے پر دودھ کی ایک بون کو ٹپکا کر دیکھیں اگر دودھ بہتا ہوا نیچے کی طرف گرا اور سفید دھار سا نشان بن جائے تو دودھ شد ہے تو آج کے اس سٹوری میں اتنا ہی کہیں گے کہ دودھ نہیں زہر پیتا ہے انڈیا اور اپنی طرف سے دودھ کھی ماوا یہاں تک کی مٹھائی کھانے سے بھی تھوڑی ستگتا پڑتے موسیقی